بچائیں کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف پرویز لاہی کی درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے فیصلہ جو ہے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواستوں پر سنایا گیا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی جو اپیر تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے جبکہ اس وقت کیا مناظر ہیں سپریم کورٹ کے باہر اور وہاں پر کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں امانت گشکوری سے جی امانت دوران تمام جو رینماں ہیں وہ موجود رہے اور تحریک انصاف کے جو رینماں تھے وہ پر امید تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کھل کورٹ تشکیل نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ واضح ہے اور رولنگ جو ہے دیپٹ سپیکر کی وہ غیر قانونی ہے تاہم جو حکومتی وزرات ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ کھل کورٹ تشکیل دیا جائے اگر کھل کورٹ تشکیل نہ دیا گیا تو عدالتی فیصلے پر سوالات اٹھیں گے اور عدالت میں جو سما چل رہی ہے اس کا بائیک آٹ کیا جائے گا تحریک انصاف کے جو رہنماں ہیں وہ تو کچھ مدر آ رہے ہیں تاہم جو اتحادی جماعتوں کے رہنماں ہیں وہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں اور دلائے کے مطابق ایک جلاس بھی آپ سے کچھ در پہلے وزیراعظم ہاؤس میں جاری تھا جس میں سکرین پورٹ کے ممکنہ فیصلے سے متعلق حکمت عملی بھی چیار کی جا رہی تھی کہ اگر کھل کورٹ بنانے کے اس کا محصد ہوتی ہے تو حکومت جو ہے وہ آگے کس طرح چلے گی آگے جو لاہ عمل ہے وہ کیا ہوگا اور اس سے قبل حرمات کے دوران بھی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی آمنے سامنے آئے اور تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ لوٹے لے کر سکرین پورٹ کے باہر پہنچ گئے تھے اور آپس میں نعرے بازی بھی ہوئی دونوں جماعتوں کے کافتان کی اسام بات پولیس جو ہے اورینجر بھی سکرین کورٹ کے باہر دائنات تھی جنہوں نے دونوں جو کارکنان تھے دونوں جماعتوں کے ان کو آلک کیا اور ان کو پورا امن رہنے کے ہدایت کی تو اس وقت جو ہے سکرین کورٹ میں مختلف جو رہنماں ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ پیس کانسل بھی کر رہے ہیں اور سکرین کورٹ کا جو فل کورٹ کا جو اصدا تھی وہ محترد ہونے کے بعد اب آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ بھی حکومتی اتحادی جو ہیں وہ جلد بتائیں گے تام سکرین کورٹ میں اب یہ اہم فیصلہ سنا دیا ہے جس میں فل کورٹ تشکیل دینے کی جو اصدا تھی حکومتی اتحادی جماعتوں کی وہ محترد کر دی گئی ہے اور یہ مختصر فیصلہ تھا جو کہ چیف جسر پاکستان بندیال نے پاس پہ سنایا جیسر 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 مونی بختر اس کی روپنی بینچ کا حیثہ تھے جو کہ جس میں کبھانت نہیں تھا اور اب سوہ دو بجے آ کر اس کی فیصلہ سنا ہے امانت آپ ہمارے ساتھی رہے گا کل تکلی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے کل صبح ساڑھے گیارہ بجے ایک بار پھر سے اس کی جو سماعت ہے اسے شروع کیا جائے گا اور دلائل جو ہیں وہ سنے جائیں گے کیونکہ وکلا کو کہا گیا ہے کہ کل کیس کے میریٹس پر آپ دلائل دیں اور کیس کی سماعت کل صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے اہم خبر اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں فل کوٹ تشکیل دینے کی استعداء کو مسترد کر دیا ہے سپریم کوٹ نے حکملان اتحاد اور وکلا کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ فل کوٹ تشکیل دیا جائے آج حکومتی اتحاد کی جانب سے پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے اہم پریس کانفرنس کی گئی جس میں تمام سربراہان کی جانب سے تمام رہنماؤں کی جانب سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ اس بینچ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے اور جو بینچ فکسنگ ہے وہ بھی ایک جرم ہے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی خبردار کیا گیا کہ اگر کسی قسم کے کھلوار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کوٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ تمام تر جو مطالبے تھے انہیں مسترد کیا گیا ہے حکومتی اتحاد کی جانب سے بھی جو مطالبہ کیا جا رہا تھا اور وقلہ کا جو مطالبہ تھا اسے بھی مسترد کر دیا گیا ہے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعہ کو اب مسترد کر دیا گیا ہے آپ کو مسترد کر دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعہ کی گئی تھی کہ اس کی سماعت کل صبح ساڑھے گیارہ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی تمام تر درخواستیں مسترد کی ہیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ فل کورٹ بنانے کی استدعہ مسترد کرتے ہیں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو درخواست قضار نے غیر قانونی کہا ہے آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی ووٹ دینے کی ہدایت دیتی ہے آرٹیکل 63 اے سے متعلق سترہ مئی کو مختصر فیصلہ دے چکے ہیں جبکہ کیس کے میرٹ کے اوپر کل دلائر طلب کر لیے گئے ہیں اور وقلہ کو تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور بنیادی طور پر کہا ہے کہ کل ایک سوال پر بحث سنیں گے کہ کیا ہدایت پارلیمانی لیڈر کی سنی ہے یا پھر پارٹی سربراہ کی چیف جسٹیس آپ پاکستان جسٹیس عمر عطا بندیال کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جبکہ فل کورٹ تشکیل دینے کی تمام تر درخواستیں جو تھی ان کو مسترد کر دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس فل کورٹ تشکیل دینے کی استعداد مسترد سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ فل کورٹ بنانے کی استعداد مسترد کرتے ہیں جبکہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو درخواست گزارنے کے غیر قانونی کہا ہے سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی ووٹ دینے کی ہدایت دیتی ہے آج ہی کل 63 سے متعلق 17 مئی کو مقتصر فیصلہ دے چکے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے کل مزید دلائل دینے کا حکم دیا گیا ہے کیس کے میرٹ سے متعلق کل دلائل جو ہیں وہ سنے جائیں گے سپریم کورٹ کی طرف سے وقلہ کو تیاری کی ہدایت جاری کی گئی ہیں جبکہ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ کل ایک سوال پر بحث سنیں گے کہ کیا ہدایت پارلیمانی لیڈر کی سننی ہے یا پھر پارٹی سربراہ کی سوالیں سے تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے